بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بولی یہ تو میں تمہیں خبردار کر رہی ہوں اس لئے تمہیں اپنے بچاؤ کا بندوبست کرنے میں آگاہ کر رہی ہی ہوں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ ورنہ وہ بہرحال تمہارا پتہ صاف کر ہی دیتا وہ بڑی مکار چیز ہے پکا ابلیس ہے شیطانی چالے چلنے اور شیطانی منصوبے بدانے میں اس کا چواب نہیں وہ تمہاری اور مونا کی ویڈیو کیسٹ کیوں اصل کرنا چاہتا ہے میں انتریافت کیا یا سوال کچھ دیر سے میرے اپنے ذہن میں بچپ رہا تھا اس کا جواب دینے سے پہلے میں تم سے پوچھنا چاہوں گی کہ تم سینما کلب تک پہنچ گئے ہو اس نے میری آنکھوں میں چھانکا ہاں میں نے اقرار کر لینا ہی بہتر سمجھا میں سوچ رہا تھا مجھے بھی تھوڑا تھوڑا کھل ہی چانا چاہیے تھا وہ گہری سانس لے کر بولی پیر دانش کو یہی اندیشہ تھا اب تم مان بلو کہ میری اور مونہ کی ویڈیو کیسٹ بھی تمہارے پاس ہے چلو یہ بھی مان لیتا ہوں میں نے ذرا تککف سے کہا پیر دانش کو یہ بھی اندیشہ تھا وہ بولی اس کا مطلب ہے اس کا شیطانی ذہن صحیح اندازہ لگانے میں بھی باہر ہے میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا اصل میں اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میں مونہ کو تلاش کر رہا تھا میں نے خیال ظاہر کیا اس کے بعد اس کے آدمی میرے پیچھے لگ گئے ہوں گے اور رون تیزی سے میرے بارے معلومات چمہ کر ڈالی ہوں گی سوال یہ ہے کہ اس میں اتنی گہری تلچسپ بھی کیوں لے رہا ہے وہ اس لیے کہ سینما کلاب کا دھندہ اس کا ہے فرہ نہای دھیمے لہجے میں کہا گویا اسے اندیشہ تھا کہ تکھلیے میں بھی ہماری بات کوئی سن سکتا تھا یا پھر شاید اسے وہ محابرہ یاد آ رہا تھا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے میں سنناٹے میں آ گیا ایک بار پھر مجھے چند سیکنڈ کے لیے چھپ لکے حالانکہ میں نے زنگی میں اتنی حیرتیں سمیٹی تھی کہ میں سوچتا تھا اب کسی بھی بات پر احران ہونا چھوڑ دوں لیکن بہرحال میں بندہ بشر تھا حیرت کبھی کبھی مجھ پر حملہ آور ہو ہی جاتی تھی اور غلبہ پاہ ہی لیتی تھی اس زمانے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کس شخصیت کے پیچھے سے کیا ٹراما پرامت ہو جائے پیردانش کے بارے میں ابتدا ہی سے مجھے کچھ اچھی توقعات نہیں تھی لیکن میں نے اس حد تک بھی نہیں سوچا تھا کہ فرہ کی سرکوشی سن کر میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا وہ کہہ رہی تھی سرما کلب کے لیے بیسی فلمیں تیار کرنے انہیں چلانے اور لڑکیاں سبائی کرنے کا دھندہ اصل میں پیردانش ہی کا ہے اس قسم کی لڑکیاں جو شو بزنس میں آنے کا جنون کی حد تک شوق رکھتی ہیں اس کے لیے ہر قربانی دین کو تیار رہتی ہیں پہلے ہی سے کافی آزاد خیال سے ہوتی ہیں ان میں سے جو لڑکیاں کافی خوبصورت ہوتی ہیں انہیں گھیر گھار کا قابو میں کرنے کے لیے پیردانش کا ایک منظم گروہ کام کر رہا ہے جس میں ایک دن دائی کا ٹائپ عورتے بھی شامل ہیں جو لڑکیاں اس گروہ کے جال میں پھنس جاتی ہیں وہ اس سے نکل نہیں سکتی ان منتقب لڑکیوں میں سے بھی جو غیر معمولی طور پر خوبصورت ہوتی ہیں اور پیردانش کو پسند آ جاتی ہیں اسے وہ کچھ عرصے کے لیے اپنی داشتہ بنا کرتا ہے اسے آروہ چیز فرام کرتا ہے جس کے لیے اس نے کبھی خواب دیکھے ہوتی لیکن اس کی یہ دنیا عارضی ہوتی ہے بہت جلد پیردانش کا اس سے دل بھر جاتا ہے اور وہ اسے دودھ کی مکھی کی طرح نکال پھینکتا ہے تاہم اتنی ویربانی ضرور کرتا ہے کہ اپنے حرم سے نکالتے وقت اس کی جھولی میں کچھ دولت ڈال دیتا ہے اس کے بعد وہ پیردانشی کے زیر ساہ رہتے ہوئے اسی قسم کے معیوب دھندوں میں استعمال ہوتی رہتی ہے مجھے پتا چلا تھا کہ یہ اس کوٹی میں سینما کلاب والوں کے لیے چھوڑ چلتے ہیں اور لڑکیوں کی بوکنگ ہوتی ہے وہ ایک بہت اور بڑے خطرناک اسمگلر مکرم مختار بیک کی ہے جو آج کل کہیں بیرون ملک رپوش ہے اس لیے میرا خیال تھا کہ شایئے دھندے اسی کے ہوں مجھے پتا چاہیے دھندے اسی کے ہوں مکرم مختار بیک ان دھندوں میں پیردانش کا کچھ پرسنٹ کا پارٹنر ہے پرہن نے بتایا اس کی کوٹی اور کچھ آدمی استعمال ہو رہے ہیں کوٹی تو خیر اس کی اپنی بھی نہیں ہے اس نے بھی قرائے پر لی ہوئی ہے اس طرح معاملہ کچھ اور محفوظ ہو جاتا ہے یعنی جگہ کا مالک کوئی اور کرائے دار کوئی اور کرتا دھرتا کوئی اور کالے دھندے کرنے والوں کے طریقہ اکار عموماً ایسے ہی ہوا کرتے ہیں وہ برے سے برے حالات میں بھی اپنے بچاؤں کا بندو بس رکھتے ہیں ویسے تو ہر متعلقہ محق میں کی کالی بھیڑیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں وہ ہر قطرے سے نمہ نیک کا بندو بس رکھتے ہیں لیکن اگر کبھی ان کے خلاف کوئی خاصی مہم چل پڑے تب ہی ان پر ہاتھ ڈالنا ممکن نہیں ہوتا فری بات جائے دکھتے ہوئے بولی دوسری طرح مکرم مقتار بیگ کے کچھ دھندوں میں پیدانش کچھ پرسنٹ کا پارٹ مرہے اسی طرح ملی بھگت سے یہ بڑے بڑے مگرمچ ایک دوسرے کو مضبوط سے مضبوط تر بنا رہے ہیں یہ کبرتناک اور روح فرسان حقیقت تھی کہ معاشرے میں لوگ کن کن دھندوں کی کمائی کھا رہے تھے کن کن ذرائع سے اپنی دولت کے امباروں میں اضافہ کر رہے تھے اور لوگ آنکھیں بند کر کے انہیں پوچھ رہے تھے فرہ نے سلسلہ کلام جوڑا مکرم بیگ بے شک یہاں نہیں ہے لیکن اس کے جو لوگ موجود ہیں ان کے ذریعے اور دوسرے نوعلوم ذرائع سے دونوں خطرناک افراد کو ایک دوسرے کا تعاور حاصل رہتا ہے یوں معاملہ گویا دو آتشاہ ہے پھر ایک لمحے کی توقف سے بولی لڑکیوں کی اس قسم کی فلموں کی ویڈیو کیسٹ کی شکل میں صرف ایک ایک کاپی تیار کی جاتی ہے جو صرف پیردانش کے اپنے بیڈروم کے لیے ہوتی ہے اس کے پاس ان فلموں کی چھوٹی سیک لائے بیری موجود ہے سینما کلاب والوں کے لیے ان فلموں کے صرف پروڈیکٹر پر چلنے والے پرنٹ تیار کی جاتی ہیں میری فلم کا مسئلہ یہ ہوا کہ فلم تیار ہو کر جب پیردانش صاحب کے ملاحظے کے لیے ان کی خدمت میں پہنچی تو موصوف کو میں پسند آگئے انہوں نے مجھے اپنے عشرت قدے میں گلوایا بلکہ یوں کہو کہ مگوایا اس رات میں موصوف کو اور بھی زیادہ پسند آگئی اس در فوراں مجھے اپنی داشتہ کے مقام پر فائد کرنے کا فیصلہ کر لیا برسیبیل تذکرہ بتاتی چنوں کہ میں اس کی سب سے چہیتی داشتہ ہوں مجھے اس کے قبضے میں ایک سال ہوں گیا ہے جس کی داشتہوں کی تاریخ میں کافی طویل عرصہ سمجھاتا آتا ہے اور اثار بتاتے ہیں کہ ابھی وہ مجھے مزید کافی عرصہ رکھے گا حالانکہ اس کی موجودہ داشتہوں میں ایک لڑکی اٹھارہ سال کی بھی ہیں میں تمہیں بتا ہی چکی ہوں وہ بھی بہت خوبصورت ہے لیکن میں نے سنا ہے اسے وہ جلد ہی فارغ کرنے والا ہے مجھ پر وہ بہت مہربان ہے جہور شناس ہے میں نے مسکراتے ہوئے کہا وہ بھی جواباں مسکرائی اس گھر میں وہ نازل بھی جلدی جلدی ہوتا ہے آج بھی کہیں اس بلا کے نازل ہونے کی رات تو نہیں ہے میں نے پوچھا اس کے نازل ہونے کی کوئی مقررہ راتیں نہیں ہیں لیکن تمہارے خیال میں میں تمہیں کیوں اتنے مطمئن نظر آ رہی ہوں اس نے تمہیں یقینی طور پر بتا دیا ہوگا کہ وہ آج نہیں آگا میرے خیال ظاہر گیا ایسی کوئی بات نہیں ہے اس نے نفی میں سر الایا وہ ایسی کوئی بات کرے بھی تو میں اسے ٹراما سمجھتی ہوں وہ اگر فون پر یہ کہہ دے کہ وہ آج رات شہر سے باہر جا رہا ہے تب بھی میں یہ فرض نہیں کرتی کہ اس رات اس کے نازل ہونے کا امکان نہیں یہ کہنے کے بعد بھی این ممکن ہوتا ہے کہ وہ آدھی رات کو آ جائے اور کبھی کبھی یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ وہ آنے کی اطلاع دے اور اس کے بعد پندرہ دن تک نہ آئے اس نے ایک طویل سانس دی اسے کھا آنا ہو یا نہ آنا ہو لیکن اگر وہ شہر میں موجود ہو تو اس کا خیال ہے کہ سیپ کی طرح ذہن سے چمتا رہتا ہے اس وقت میرے بے فکر نظر آنے کے وجہ یہ ہے کہ وہ ملک سے باہر گیا ہوا ہے وہ دوبئی گیا ہے میں ائرپورٹ پر اسے ہی تو چھوڑنے گئی تھی میں چھوکا کہیں مکرم بیگ دوبئی میں تو رپوش نہیں ہے کہیں پیردانش اسی سے تو ملنے نہیں گیا یہ تو مجھے معلوم نہیں اس نے اپنے خوبصورت کندے اچھکائے بہرال وہ ہنگامی طور پر روانہ ہوا ہے اور جلد ہی واپس آ جائے گا ایک رمی کی کاموشی کے بعد میں نے سر جٹکر کا خیر وہ تمہاری کیسٹ کی بات تو بیچ ہی میں رہ گئی ہاں میں یہ بتا رہی تھے کہ میری فلم سینما کلاب والوں کے لیے ریلیس نہیں ہو پائی تھی کہ پیردانش نے مجھے ادھر ادھر بکھرے ہوئے حرم میں شامل کر لیا پیردانش میں ایک بات بڑی اچھیب ہے جب تک کوئی لڑکی اس کی داشتہ رہتی ہے وہ اسے بیوی کے طرح اپنی انا کا مسئلہ سمجھتا ہے وہ سے باہر کی آوانیں ہی لگنے دیتا یہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے اس کے گارڈز کو یہ ہدایت ملی ہوئی ہے کہ اس کی کوئی بھی داشتہ جب اس کے ساتھ کسی کام سے باہر دکھ لے اور راستے میں کہیں کوئی اوباش نوجوان وغیرہ اس پر کوئی آوارہ فکرہ کسیں یا کسی قسم کی بتتمیزی کریں تو وہ ان کی اچھی طرح ٹکائی کریں اور اگر ضرورت محسوس کریں تو بے دھڑک انہیں شوٹ کرتے گارڈز کا کچھ نہیں بگڑے گا بعد کی حالات سے پیدانے کچھ نبر لے گا بہت خوبی میں نے سر علاہ کیا شان ہے بیچار عام آدمی کیونکہ شریف بیوی کو بھی یہ تحفظ حاصل نہیں ہوتا وہ دھیرے سے ہنسی اور بات جریکٹیو بولی میں اس کی انا کا مسئلہ بن چکی ہوں تو اس نے حکم دے دیا ہے کہ میرے فلم سینما کلپ والوں کے لیے ریلیز نہ کی جائے اور نہ ہی اب اسے مزید کوئی شخص دیکھنے پائے ویڈیو کیس کی شکل میں اس کی ایک ہی ماسٹر کافی تیار ہوئی تیل کے وہ غائب ہوگی یا یوں سمجھو کہ اس دوران پیر دانش کا اپنا ایک نہایت خاص آدمی اسے تباہ کر بیٹھ گیا اس کا نام غالباً زفر جمال تھا میں نے انتازہ ظاہر کیا اچھا تو تم اس کے بارے میں بھی جان چکے ہو اس نے ساری لیا ہاں اس کا نام زفر جمال تھا وہ شو بزنس کا بہت عالی درجہ کا فوٹو کرافر تھا لیکن دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح اسے شارٹ کر سیدولت کمانے اور کم سے کم وقت میں دنیا کی ہر ایشو اشرت سے زیادہ زیادہ لطف اندوز ہونے کے لیے پیر دانش کا عالی کار بنگنا پڑا دیفنس میں بنگلہ لے کر اس نے بڑا تھارٹ دار سٹوڈیو بنایا ہوا تھا کچھ بھی بڑے تھارٹ بارٹ سے رہتا تھا لیکن اس کے زیادہ تر تھارٹ بارٹ پیر دانش کی وجہ سے تھے اس کے کام کی وجہ سے نہیں خالص محنت اور ریانداری سے دولت کمانے میں ذرا زیادہ وقت لگتا ہے میرا خیال ہے مطلوبہ مایار کے لڑکیں تلاج کرنے اور انہیں گھیر گھار کر ایک خاص منزل تک لانے میں سفر جمال کا کردار بھی بہت اہم رہا ہوگا میں تصدیق چاہیں بے شک فرہ نے جواب دیا وہ اس سارے ریکٹ کا اہم ستون تھا پھر وہ گہری سانس لے کر بولی تمام ناجائز دھندے دولت کے لیے ہوتی اور یہ دھندے کرنے والوں میں آپس میں اکثر لڑائیاں دولت ہی کا بچہ سے ہوتی ہیں میں نے اس کی تائید میں سر ہلایا اس نے یہ بڑی تجربے کی بات کی تھی بات جائے رکھتے وہ بولی مجھے کچھ ہے مجھے کچھ زیادہ واضح طور پر معلوم نہیں کہ بلکل صحیح بات کیا ہے میں پیردانج کو اس قسم کی معابلات میں زیادہ کرت تو نہیں سکتی لیکن مختلف باتوں سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ یا تو پیردانج نے زفر جمال کو کوئی بہت بڑی رقم دینے کا کوئی وعدہ کیا ہوا تھا جس سے وہ مکر گیا تھا یا پھر شاید زفر جمال کا دعویٰ تھا کہ حساب کتاب کے مطابق اس کی کوئی بہت بڑی رقم رفتہ رفتہ پیردانج پر ڈیو ہو گئی تھی جبکہ پیردانج اس حساب کو تسلیم کرنے کی اتیار نہیں تھا مہرحال دونوں کے درمائن اختلاف ہو گیا میں نے کہا بہت سنگین اختلاف فرانے سر علیہ زفر جمال شاید پیردانج سنگین ترین اختلافات کے باوجود اس کے سامنے سر اٹھانے کی جرات نہ کرتا لیکن اس دوران ایک اور عجیب انقلاب یہ رنمہ ہوا کہ مونا اور زفر جمال ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے بہت ہی افثانوی قسم کی محبت میں وہ کچھ عجیب سے انداز مہنسے اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے میں نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا مجھے اس بات پر یقین سا نہیں آتا پچھتا نزیدہ ہوتے ہو بولی ظاہر ہے مونا جب زفر جمال سے متعرف ہوئی ہوگی تب بھی کوئی ایسی سیدھی سادھی اور معصوم دوشیزہ تو نہیں رہی ہوگی زفر جمال نے خود اسے مزید گلاستوں میں تکیلہ تھا زفر جمال خود بھی ایک گھاگ شکاری تھا اس قسم کے مرد اور اس قسم کی لڑکیاں افثانوی محبتوں کے چکر میں کہاں پڑھتے ہیں ان کا تو ان قدروں پر سے ایمان ہی اٹھ چکا ہوتا ہے اور دل پتھر ہو چکے تھے خاص طور پر جب سامنے بہت سنگین قسم کے خطرات ہیں اور مصیبتیں ہی مصیبتیں نظر آ رہی ہیں پھر کہاں محبت کا حوصلہ پڑھتا ہے اس کے باوجود لوگ محبتیں کرتے آئے ہیں اور بڑی عجیب عجیب ناقابل یقین داستانیں جنم لیتی رہی ہیں بڑی بڑی گھاگ اور گرگہ باران دیدہ قسم کی تعایفیں کسی کی محبت میں گرفتار ہو کر گولیوں کے بچھاڑ میں اپنے محبوب کے ساتھ فرار ہوزی رہی ہیں محبت کے راستوں میں انہوں نے ہر طرح کی قربان نہ دی ہیں اس کے بارے میں تم کیا کہو گی ہاں ایسا ہوتا تو ہے اس نے ہشکیچاتے ہوئے تسلیم کیا لیکن مجھے پھر بھی اس قسم کے واقعات افثانوی ہی محسوس ہوتی ہیں بہرحال بات زفر جمال اور مونہ کی ہو رہی تھی انہوں نے ایک رات کہیں ساتھ گزاری اور دوسری صبح وہ لافانی انداز میں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو چکے تھے ٹھہرو ٹھہم میں نے جلدی سے اس سے خاموش ہونے کا اشارہ کیا یہ قصہ تو مجھے پیردانش نے سنایا تھا اس کا کہنا ہے کہ حادثہ اس کے ساتھ گزرا تھا پیردانش اور مونہ سے محبت فرہ استزائیہ سے انداز میں ہنسی اور دیر تک ہنسی تھی اچانک دور کہیں سے کوئی خفیف سا کھٹکا سنائی تھی اور اس کی ہنسی کو بریک لکیا یہ کھٹکا کیسا تھا اس نے خوف زیادہ سے انداز میں سرگوشی کی افسوس مجھے دیواروں کے پار دیکھنا نہیں آتا میں نے ٹھنڈی سانس لے کر بیڈ سے اتر کر اپنے کوٹ کی جیب سے پسٹل نکالتے ہوئے کہا کہیں گارڈز کو ہوش تو نہیں آگیا وہ آپ نے خوبصورت ہے بیڈ سے نیچے اترتے ہو سرگوشی میں بولی امید تو نہیں ہے پیسے میں احتیاطاں جا کر دیکھا تھا میں نے شرٹ پہنتے ہوئے کہا میں انہیں گیٹ ہاؤس میں بند کر کے تالہ لگا کر آیا تھا اس کمرے میں ایک ہی کرکی ہے اور اس میں سلاکیں وہ باہر تو نہیں آسکتے لیکن ہوش میں آنے کے بعد کہیں شور شرابانا شروع کرتے ان کے موں میں کچھ نہیں ٹھون سکا تھا ہم دونوں نے کان لگا کر سونا لیکن اس کھٹکے کے بعد مزید کھوئی آواز سنائی نہ دی میں نہائی تائشتگی سے دروازہ کھولا اور پسٹل ہاتھ میں لیے باہر کسا کر دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا میں نے لائٹ آن نہیں کی لیکن میں دیکھ سکتا تھا کہ حال میں کوئی نہیں تھا پرہ نے کمرے سے ڈھونڈ ٹھانڈ کر مجھے کچھ کپڑا وغیرہ دیا جسے میں گارڈز کے موں پر باننے اور اس کے ہاتھ پاننے میں استعمال کر سکتا تھا میں اسی طرح پھوک پھوک کر قدم رکھتا حال سے باہر آیا پر آمدے سے لے کر گیٹ ہاؤس تک بدستور روشنی پھیلی ہوئی تھی اور اس روشنی میں کہیں کوئی زیرو حرکت کرتا دکھائی نہیں دے رہا تھا گیٹ ہاؤس بھی بدستور سکوت میں ٹوبا ہوا تھا تاہم میں متاعت انداز ہی میں گیٹ ہاؤس تک پہنچا میرے نظر چاروں طرف تھی اور میں کسی بھی اچانک صورتحال کا مقابلہ کرنے کی تیار تھا فرا اپنے بیٹ روم میں ہی دروازہ مکفل کر کے بیٹھ گئی تھی میں نے گیٹ ہاؤس کی کھڑکی سے اندر چھاکا گارڈز وہیں مہوے استرہات تھے جہاں میں نے انہیں چھوڑا تھا لگتا تھا کہ وہ کھٹکا کے دیگیا بھی قوت نے محض میری اور فرا کی گفتگو میں کھلل ڈالنے اور ان خوبزور لمحات کو بدمزہ کرنے کیلئے کیا تھا اور پسٹل کا رکھ گارڈز کی طرف رکھتے ہوئے ان کا قریب پہنچا میں نے اس امکان کو ذہن میں رکھا تاکہ کہیں وہ ہوش میں آنے کے باوجود بے ہوش رہنے کی چالنا چل رہے ہیں میں خود زندگی میں دو تین مرتبہ یہ داؤ استعمال کر چکا تھا ہر بار یہ داؤ کارگر رہا تھا گارڈز کے معاملے میں میرا اندیشہ غلط ثابت ہوا میں نے ایک آدم پسٹل سیدھ رکھتے ہوئے دوسرے سے انہیں کروٹ دلا تھی ان کی جسموں کی کیفیت نے مجھے بتا دیا وہ حقیقت میں ابھی تک خوش میں نہیں تھے تب میں نے پسٹل دانتوں میں دبا کر پورتی سے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ گئے اور موں پر بھی کپڑا باندھ گئے ان کی گنے میں نے پہلے ہی باہر لانت پر ایک بارڈ کی آر میں چھبا دی تھی آپ کا اروائی تسلیف بکش ہو گئی تھی مطمئن ہو کر میں مکان کے اندر لوٹا ہے بیٹروم کے دروازے پر ایک انگلی سے دستک دی اور سرگوشی میں اپنا نام بتا کر میں نے فراد سے دروازہ کھلایا مجھے ٹھیک ٹھاک دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی اور وہ دوبارہ دروازہ مقفل کرتے ہو گولی کیا چکر تھا کوئی چکر نہیں تھا یوں ہی کسی آواز نے ہمیں غلق فہمی میں مقتلا کیا تھا دراصل کوئی غیبی طاقت ہماری گفتگو میں انٹل ورن کروانا چاہتی تھی میں نے جواب دیا وہ مسکراتی لیکن دوسرے علم خوفزادہ سے انداز میں اچھل پڑی کیونکہ کمرے میں فون کی گھنٹی بجھوٹھی تھی جبکہ اس کے کمرے میں فون نہیں تھا خود میری سمجھ میں بھی ذرا تاخیر سے آیا کہ وہ میرا موبائل فون تھا جو میرے کوٹ کی چیپ میں تھا اس کی گھنٹی بجھ رہی تھی سوری میں نے معاذر خوانہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا یہ میرا بتمیز فون ہے اسے اسی طرح موقع محل دیکھے بغیر بجھٹنے کی عادت ہے میں نے بیٹ بار بیٹ کر کوٹ کی باہر کی جیب سے فون نکالا اور پسٹل اندرونی چیپ میں ڈالتے ہوئے فرا کی طرف دیکھ کر کہا کوٹ کیا ہے یوں سمجھو کہ ایک علماری پہن کر دیتا ہوں شاندار سورٹ کی فٹنگ کا تو بالکل خیال نہیں رہ سکتا نہ جانے کہاں کہاں سے پولا پولا دکھائی دیتا ہے اس کے باوجود خوش لباس اور ہنسم دکھائی دیتے ہو تمہیں تشویش میں امتلا ہونے کی ضرورت نہیں وہ مسکرائی دل رکھنے کا شکریہ میں نے فون کا وٹن دبایا اور ہیلو کہا دوسری طرف اتمنان کی سانس لی گئے وہ شفی شاہ تھا جو صرف ہیلو سن کر میری آواز پہچان لیتا تھا سر مجھا آپ کے بارے میں تشویش تھی وہ بولا آپ بالکل اچانک روانہ ہوئے تھے اور اب تک آپ کی واپسی نہیں کوئی اطلاع بھی نہیں آئی اس لیے میں نے سوچا ذرہ رابطہ کرنے کی کوشش کروں آپ کہاں ہیں یہ مت پوچھو ڈیر میں ٹرنڈی سانس لے کر کہا بہت ہی اچھی جگہ پر ہوں ملچا رہا ہے یہی رہ جاؤں میں نے فراہ کی طرف دیکھا اس کے ہونٹوں کے گوشوں سے ہنسی پھوٹی پڑ رہی تھی دوسری طرف شفی شاہ ہولے سے انصر بولا بسر مجھے یہی معلوم کرنا تھا میرے لئے کوئی حکم بس دعا کرنا میرا یہاں قیام کافی طویل ہو میں نے کہا شفی شاہ نے ہلکا سا کیاکہ لگایا اور سلسلہ ملکتہ کر دیا میں نے فون بند کر دیا اور فراہ کی طرف دیکھ کر کہا انٹرول کافی طویل ہو گئے کیوں نہ اسے مزید طویل کر دیا جائیں اس نے ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچا ہاں کیا تو جا سکتا ہے اب تو میں گارز کا بھی بکہ بندو بس کر کیایا پھر تو بے فکری ہی بے فکری ہے اس کے لیجن میں مخمور تمانیت سے لکھائی انٹرول کافی طویل ہو گیا آخر کار وہ تھکے تھکے سے انداز میں آنکھیں بند کرتے ہو بولی مجھے نیند آ رہی تم سوچا ہو میں ہمکو کی طرح بیٹھ کر تمہارا موں تکتا رہوں گا پھر میں نے ذرا ڈانڈنے کے سے انداز میں کہا جس کام کے لیے میں یہاں ہے وہ تمہیں سمجھ جانا چاہیے وہ آنکھیں کھولتے ہوئے نشیلے انداز میں مسکرائی آنکھوں میں گلابی ڈورے اب بھی تیر رہے تھے اچانک وہ پھرتی سے چھلانگ لگا کر اٹھ بیٹھی اور بیڑ سے اترتے ہو بولی میں کافی بنا کر لاتی ہوں میں دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے چت لیٹا دیر تک ہورتا رہا اور زندگی کے نشیب و فراز کے بارے میں غور کرتا رہا پیردانش کے بارے میں سوچتا رہا وہ ایک داستان درداستان تھا پیاز کے چلکوں کے طرح اس پر سے کئی تہہیں اتر رہی تھی تھوڑے دیر بعد وہ کافی بنا کر لیا آئی تم پیردانش کے مونہ کی محبت میں گرفتان ہونے کے بات کر رہے تھے اور تم اس پر استضاعیہ انداز میں ہنس رہی تھی میں نے ہستے ہوئے جواب دیا پیردانش اگر مونہ جیسے لڑکیوں میں گرفتار ہونے لگے تو پھر وہ پیردانش نہیں رہے گا ترسل اس نے مونہ اور زفر جمال کے افسانوی سے محبت میں سے زفر جمال کا نام نکال کر اس کی جگہ اپنا نام فٹ کر دیا تھا اور کہانی تمہیں سنا دی تھی کیوں؟ میں نے وضاحت چاہی ظاہر ہے وہ اپنی داریس میں تمہیں بے وقوب بنا کر ہم دردیاں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اگر تم اس کے بارے میں کچھ معلوم کرنے میں یا اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو اسے بتا دو اسے بڑی شدت سے مونہ کی تلاش تھی اس وقت تک شہر میں پھیل ہوئے اس کے آدمی مونہ کو تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے اسے مونہ کی تلاش کیوں تھی؟ میں نے دریافت کیا ظاہر ہے وہ مونہ کی محبت میں تو بے حال نہیں ہو رہا تھا نیم استضاہیہ سلیجے میں وہ بولی محبت تو اسے دنیا میں اپنی دولت کے سوا کسی چیز سے نہیں ہے دونوں ماں بیٹا بہت غریب قسم کے کردار ہیں اور ذرا الگ الگ قسم کے جنونی بھی بڑی جننات قسم کی چیز ہے ساڑ سال سے اوپر اس کی عمر ہے اور شکل و صورت جسمانی ساخت وغیرہ کے لحاظ سے اس درجے کی کسی دیونی سے کم نہیں میں اسے دیکھ چکا ہوں میں نے بتایا تم ذرا اس کی شخصیت اور عمر ذہن میں رکھو اور تصور کرو کہ گھر کا کوئی بھی پندرہ سال سے اوپر کی عمر کا نوکر اس سے نہیں پیسکا نوکر تو نوکر کبھی کبھی نوکرانیوں کی بھی چھامت آ جاتی ہے کمرہ بند کر کے ان پر پل پڑتی ہے ان سب کے جسموں پر اس کی وحشتوں کی نشانات سبتے اس نے جھر جھری سے لیے اور ایک لمحے کی کموشی کے بعد بولی پردانش اس سے تک جنونی نہیں ہے چاہید کبھی رہا ہو یا کہیں آگے چل کرنا ہو جائے لیکن اسے خوبصورت لڑکیوں کو ملکیت ہے بنا کر رکھنے کا شوق ہے دوسری طرف اگر اسے اپنی دولت سے محبت نہ ہوتی تو شاید وہ اپنی دولت اسی شوق میں لٹا دیتا وہ سوال پھر بھی رہ گیا میں نے کہا پردانش کو مونہ کی تلاش کیوں تھی کیا مجھے یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے بھائی ظاہر ہے کس لیے ضرورت ہو سکتی وہ اتمنان سے بولی اس کے آدمی زفر جمال اور مونہ دونوں کو قتل کرنے کے لیے اس کی بودھ سومتے پھر رہے تھے شکاری کتوں کی طرح اور آخروں مونہ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو ہی گئے میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا میں نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ بہت ہی غلط وقت پر اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے تھے اگر ایک آدھ گھنٹہ پہلے مجھ سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو وہ آج زندہ ہوتی ہاں موت نے اس بیچاری کو ڈھونڈ نکالا اب اس کے لہجے میں ہلکی سی افسرگی ترہائی لیکن زفر جمال ابھی بچا ہوا ہے حالانکہ دونوں کٹھے ہی رپوش ہوئے تھے میں ذرا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا رحیم گل نے مجھے بتایا تھا کہ جہاں مونہ کی لاش پائی گئی تھی وہاں کچھ ایسی نشانیاں ملی تھی جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہاں کوئی مرد بھی مکم تھا شاید وہ زفر جمال ہی رہا فرہ نے بات جائے رکھی زفر جمال کے پیردانی سے رکم کے معاملے پر اختلافات ہوئے اور ادھر مونہ سے اس کی طفانی محبت شروعی جس نے اسے پیردانی کے سامنے سر اٹھانے کا حوصلہ دی دیا مونہ شریفانہ زندگی کی طرف دوٹنا چاہتی تھی اس مقصد کے لیے اسے کسی مضبوط سہارہ کی ضرورت تھی اس نے زفر جمال کو مضبوط سہارہ سمجھا تھا مگر پیردانی کے بارے میں غلط اندازہ لگایا تھا کیونکہ بھلا زفر جمال کی کیا حیثیت تھی پیردانی کے سامنے اسی دوران زفر جمال نے میری اور مونہ کی ویڈیو کیسٹ کی ماسٹر کاپ یہ کبزے میں کر لی تھی وہ شاید پیردانی کو تھوڑا بہت بلیک میل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور اس سے اپنے کچھ مطالبات منوالے کا حالانکہ وہ پیردانی کی طاقت اس کے وسائل اور اس کے مقاری سے زیادہ اچھی طرح واقف تھا کیونکہ اس کا بہت قریبی اور خاص آدمی تھا مگر بس کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کب انسان کی کھوپڑی گھوم جائے اور کس حد تک گھن جائے اس نے تحییہ کر لیا تھا کہ مونہ کو اگر غلازت کی دل دل میں زیادہ گہرائی تک بولایا تھا تو اب اسے نکالے کا بھی وہی ادھر پیردانی شد سے نہ صرف دونوں کیسٹ واپس مانگ رہا تھا بلکہ اسے مونہ سے بھی دور رہنے کا حکم دے چکا تھا اس کے علاوہ وہ زفر جمال کو بڑی رقم بھی دینے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا جس کا زفر جمال تقاضہ کر رہا تھا زفر جمال کے دعوے کے مطابق اس رقم پر اس کا حق بنتا تھا اور اسے وہ ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا دونوں ایک دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے ایک منٹ میں نے ہاتھ اٹھاتے ہو کہا پیردانی شد کیوں مانگ رہا تھا اس کے وجہ تو تم نے بیان کر دی لیکن وہ مونہ کی کیسٹ کیوں مانگ رہا تھا اس کے وجہ سمجھ میں نہیں آئی مونہ تو اس مشین کا ایک چلتا ہوا پرزا تھا اس کے فلم تو سینما کلپ میں بھی چل چکی تھی اس فلم کو واپس لینے میں پیردانی شد کی کیا مسئلہ ہے تھی اس فلم کی تیاری کے سلسلے میں پیردانی شد سے ایک ہماکت ہو گی تھی اس کی تیاری کے دوران وہ شہر بھی نہیں تھا اپنے پیاری امہ کے ساتھ مری گیا ہوا تھا اس فلم کی شوٹنگ کے لیے جگہ کا مسئلہ ہنپڑا جگہ کئی موجود تھی لیکن ہر ایک کو استعمال کرنے کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی وقتی رکاوٹ آئی تھی پروڈکشن کے ذمہ داروں نے پیردانی شد کو مری فون کیا وہ نجانے کس طرنگ میں تھا یا پھر شاید اس نے اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کیا ہوگا اس سے حکم دے دیا کہ فلم اس کے اپنے بیٹروم میں شوٹ کر لی جائے کئی دن اس بیٹروم میں شوٹنگ چلتی رہی پیردانی شد اور اس کی پیاری امہ اس دوران مری ہی میں رہی فلم مکمل ہو گئی پیردانی شد کو واپس آ کر بھی دوسری کچھ مصروفیات کے وجہ سے وہ فلم دیکھنے کی فرصت نہ ملی اور وہ سینوہ کلب والوں کے لیے بھی ریلیس ہو گی اس دوران کسی نے پیردانی شد توجہ اس بات کی تردلائی کے فلم میں اس کا بیٹروم پہچانا جا سکتا ہے اس کا فرنیچر اور دوسری چیزوں کی ساگت تو اپنی جگہ تھی اس میں ایک بڑے مشہور پینٹر کی پینٹنگ بھی آ گئی تھی جو پیردانیش نے کافر سے پہلے مہنگے دام و بڑے اتمام سے کری دی تھی اور اس موقع کی تصاویریں بھی اخبارات میں چپ چکی تھی یہ بات کسی کو یاد آ جاتی تو فلم کا تعلق پیردانیش سے جر سکتا تھا مجھے خود وہ پینٹنگ اہم سراغ محسوس ہوئی تھی اور میں نے شفی شاہ کو اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کہا تھا یہ اتفاق تھا کہ ابھی اس کے مالک کا نام معلوم نہیں ہو سکا تھا بہرحال یہ بات معلوم ہو ہی جاتی پیردانیش نے صحیح خطرہ محسوس کیا تھا پڑا بات جائے رکھتی ہو گولی اس سے پہلے پیردانیش بڑی کامیابی سے اپنے آپ کو اس کاروبار سے الگ تلگ رکھے ہوئے تھا اس ہندے سے اس کے تعلق کا کوئی ایسا ثبوت موجود نہیں تھا جس تک کسی کی رسائی ہوتی لیکن اس کیسٹ کی صورت میں گویا ایک ثبوت محفوظ ہو گیا تھا اس لئے پیردانیش کی نظر میں فوراں وہ کیسٹ اہم ہو گئی تھی اس نے اپنے بیڈروم کا پر نیچر بھی بدل دیا تھا مجھے یاد تھا جب میں پیردانیش کی دعوت پر اس کے گھر گیا تھا تو اس نے مجھے بیڈروم میں بلوایا تھا شاید اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا شاید وہ بیڈروم ہی دوسرا تھا یا پھر وہ ہر چیز بدل چکا تھا اس نے شاید یہی سوچا تھا کہ اگر کسی طرح وہ فیلم میرے نظر سے گزر چکی تھی تو بیڈروم دیکھنے کے بعد اگر میرے ذہن میں کوئی شک موجود ہو بھی تو وہ نکل چاہے وہ واقعی بڑی پہنچی ہو چیز تھا پرابولی پیردانیش کو وہ کیسٹ خطرہ محسوس ہونے لگی تھی اس کا پروجیکٹر والا پرنٹ پر واپس مبالیا تھا زفر جمال اس کی اہمیت کے پیچھے نظر ہی اس کیسٹ کو بھی تباہ کر بیٹھ گیا تھا لیکن اس کی بدقسمتی دیکھو اسے کچھ ایسے حالات میں اپنے سٹوڈیو والے بنگلے سے رقصت ہونا پڑا کہ وہ دونوں کیسٹ ساتھ نہیں لی جا سکا وہ شاید انہوں نے ہی کہیں چھپا کر گیا تھا کہ حالات ذرا مناسب ہونے پر وہ موقع ملنے پر دوبارہ آ کر انہیں لے جائے گا لیکن اس بیچارے کو وہ موقع نہیں مل سکا اور اس دوران وہ کیسٹیں کسی اور کے حد تھی چھڑ گئی شاید وہ تم ہو اس نے چوکی عمید سوالیاں انداز میں میرے تر دیکھا لیکن میں نے اس کی تصدیق یا ترتید نہیں کی مونکیسٹوں کے بارے میں سوچ رہا تھا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیسٹ اس حد تک اہم ہوں گی وہ میرے ہوتل کے کمرے میں یوں ہی پڑی تھی میں انہیں بے پروائی سے چھوڑایا تھا میرے ہوتل کا کمرہ کچھ زیادہ محفوظ جگہ پر بھی نہیں تھا شاید پیردانج کو وہاں ان کی موجودگی کا امکان نظر نہیں آیا تھا میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ میری عدم موجودگی میں کسی نے ان پر ہاتھ صاف نہ کر دیا ہو فرح نے جواب کے لیے اسرار نہیں کیا اور مجھے خاموش پا کر کرنے ہو جو کہاتے ہو گئی ٹھیک ہے تم ابھی محتاط ہی رہنا چاہتے ہو تو رہو لیکن میں بھونکتی رہوں گی تمہارے ذہن میں اور بھی سوال ہوں تو اس کا جواب مجھ سے لے سکتے ہو تمہیں یہ سب باتیں کیسے معلوم ہیں میں نے پوچھا بہت سی باتیں تو پیردانج نے خود بتائی ہے کچھ باتیں مجھے ادھر ادھر سے معلوم ہوئی ہے اور کچھ باتوں کا بہنیں خود اندازہ لگایا ہے اسے صرف تمہارے بارے میں یقین ہے کہ تم اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی اور تم ہی اسے نقصان پہنچا رہی ہو اسے ہی نظام قدرت کہتے ہیں شیطان صرف لوگ عموماً آون بھیریوں وجہ سے ہی مارے جاتے ہیں میں نے عالمانہ انداز میں اظہار خیال کیا اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا تم سے کس نے کہا کہ میں اسے نقصان پہنچا رہی ہوں میں تو تمہیں تھوڑا سا بتا رہی ہوں یہ دو الگ لگ باتیں ہیں بہت ہو میں نے مازوز ہوتے ہوئے کہا یہ تو اپنی اپنی سوچ ہے بھائی تم مجھے اس کے رازوں سے آگاہ کر رہی ہو نقصان پہنچانے کے یہ مترادب نہیں ہے کیا ہرکیس نہیں اس نے نفیر میں ساری لیا یہ باتیں تمہیں معلوم ہو ہی جانے چاہیے تھی میں نے اپنے پاس سے ثبوت تو نہیں دیا میرے پاس داراقیقت کچھ ثبوت ہے بھی نہیں میں نے صرف باتیں کی ہیں باتوں کا کیا ہے ان سے کوئی بھی انکار کر سکتا ہے وہ میں نے نہیں کی پردانش کو پتا ہے کہ تم اس کے بارے میں بہت کچھ معلوم کر چکے ہو وہ تمہیں گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تمہیں بہت ہشاری سے ٹکانے لگوانے کی کوشش کرے گا جس سے اس کی طرف شبہ تک نہیں جائے گا میں نے تو تمہیں صرف اس خطرے سے اگاہ کر کے ایک نیکی کمانے اور ایک اچھا دوست بنانے کی کوشش کی ہے تم یہ سب کچھ معلوم ہو جانے کے باوجود پردانش کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے اس لیے میں کہہ رہی ہی ہوں کہ میں نقصان نہیں پہنچاری صرف تمہیں تھوڑا سا فائدہ ہو یعنی تم عملی طور پر میرا زاد نہیں دھوکی میں نے پوچھا ہرگز نہیں وہ بلہ تعامل بول کیوں کیونکہ میں کتے کی بلکہ یوں کہو کہ کتیا کی موت نہیں مرنا چاہتی اس نے جواب دیا اگر میں تمہیں ہر طرح کا تحفظ فرم کرنے کا وعدہ کروں میں نے گہری سنجید کی ذکاہ میں اب رزق لینے کے دور سے گزر چکی ہوں تمہیں ایک داشتہ کی زندگی پسند ہے مجھے داشتہ کی زندگی پسند نہیں لیکن وہ سب کچھ پسند ہے جو داشتہ بن کر مجھے حاصل ہوا یہ تحفظ یہ ٹھارٹ بارٹ اسے چاروں طرف اشارہ کیا بعد لڑکیاں سب کچھ نٹھا کر شو بزنس میں آنے اور اچھی بھلی اسٹار بن جانے کے بعد بھی یہ کچھ حاصل نہیں کر پاتی جو میرے پاس ہے لیکن ان کے پاس شہرت کی کشش ہوتی ہے میں نے کہا شہرت کی طرف سے میں نے سبر کر لیا شہرت عملی طور پر فائدے کی نہیں نقصان کی چیز ہے شہرت بھی در حقیقت لوگ انہی آسائشوں کے لیے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ورنہ شہرت کا اپنا تو کوئی مصرف نہیں ہے انسان کی 99 فیصد جد و جہد کا مہور و مرکز دولت ہے چاہے تم ٹھیک کہہ رہے ہوں اسی لیے دنیا کا یہ حال ہے میں نے تھنڈی سانس لے کر کہا بلکہ اس میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ 99 فیصد انسانوں کی 99 فیصد جد و جہد کا مہور و مرکز دولت ہے ہاں یوں باز زیادہ صحیح ہوگی اس نے سری راہ بہرحال داشتہ کے دور پر میری سزا جلد ختم ہو جائے گی پیردانش کو مجھ سے کتنا ہی قصوصی لگاؤ سی لیکن سال دو سال بار یقین اور اس کا دل مجھ سے بھر چاہے گا میں اس فکر میں ہوں کہ اس دوران اس سے زیادہ سے زیادہ دولت کھائچنوں اس کے بعد ویسے بھی میں یہ ملک چھوڑ کر چلی جاؤں گی واہ تمہاری سوچ تو کسی رشوت خور بیوروکریٹ سے ملتی ہے اگر میں پیردانش کو بتا دوں کہ تم نے مجھے جی سب باتیں بتائی ہیں تو میں نے بغور اس کی طرف دیکھا میں نے اس سے توقع پر تمہیں دوست نہیں بنایا کہ تم اتنے گھٹیا آدمی پر ثابت ہو سکتے ہو وہ بولی مہرحال یہ دنیا ہے یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر تم نے ایسا کیا تب یہ موچے امیت ہے کہ میں پیردانش کو یقین دلانے میں کامیاب ہو جاؤں گی کہ تم چھوٹ پول رہے ہو میں اس کا کندہ طبق توقع میں مزاگ کر رہا تھا تم نے جس طرح آنکھیں بند کر کے میرے طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے میں اس کا اتنا گھٹیا جواب واقعی نہیں دے سکتا اچھا یہ بتاؤ تمہیں جمال زفر کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہیں وہ کہاں ہے یا اسے کہاں تلاش کرنا چاہیے اس کے بارے میں جب پیردانش کو کچھ معلوم نہیں تو مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے وہ بولی بہرحال وہ بڑا مضبوط انسان ثابت ہوا اس نے ایک بار سر اٹھا آدھ پر جھکایا نہیں وہ ابھی تک رو پوچھ دہنے میں کامیاب ہے اور پیردانش حقیقتا اس کی طرف سے خوف صدا ہے وہ گھر کا بیدی ہے لنکا ڈھا سکتا ہے اس صورت میں تو پیردانش کو محض رکم کے لیے اس سے اتنا افتلاف نہیں بڑھانا چاہیے تھا جب اور معاملات میں وہ روپیہ پانی کے طرح بہاتا ہے تو اسے بھی رکم دے کر اس کا موں بند کر دینا چاہیے تھا میں نے کہا بس جب بات بگڑتی ہوتی ہے تو شاید یوں ہی بگڑتی چلی جاتی ہے کمرے میں چلنا میں سکوت رہا ہم کافی ختم کر چکے تھے میں رگو پیہ میں خفیف سی سنسنار تھی اقائق کی بکری ہوئی زنجیریں جس نے مجھے پریشان کر رکھا تھا اس کی تمام کڑیاں مل گئی تھی ساری بات سمجھ میں آگئی تھی اب اصل سوال یہ تھا کہ میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا تھا یا مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اس سوال پر میں کسی شریفانہ ماحول میں بیٹھ کر تنہا یک سوی سے غور کرنا چاہتا تھا اس کافر ادا حسینہ کے پہلوں میں بیٹھ کر تو ایسے اہم فیصلے نہیں کیا جا سکتے تھے میں نے کھڑکہ کا دروازہ ذرا ساٹھا کر دیکھا سفیدہ زہر نمودار ہو رہا تھا میرا خیال ہے مجھے اب چلنا چاہیے میں نے کہا تم تو فون پر کسی سے کہہ رہے تھے کہ وہ دعا کریں کہ تمہارا یہاں قیام زیادہ سے زیادہ طبیل ہو وہ شریر مسکرات کے ساتھ بولی دل تو میرا یہی چاہ رہا ہے یہی پڑھا رہا ہوں لیکن کیا کروں اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سیوا میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا لیکن خبردار رہو میں پھر آؤں گا چور نے اب گھر دیکھ لیا ہے اب روز روز تو یہ طریقہ کارگر نہیں رہے گا جس طرح آ جائے ہو وہ بولی ظاہر ہے تم گارڈز کو ہلاک کر کے تو نہیں جاؤ گے نہیں میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے منتائید کی اس صورت میں وہ آئندہ زیادہ محتاط رہیں گے وہ اس واقعے کی پیردانش کو رپورٹس بھی دیں گے گو کہ اس سے انہیں پیردانش کے غزب کا نشانہ بننے کا بھی اندیشہ ہوگا کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی گھر میں گھس گیا تھا شاید وہ تمہارا حلیہ بھی بیان کریں اور پیردانش سمجھ جائے گا کوئی تم تھی تم کیا کہانی سناوگی میں نے جاننا چاہا میں تو یہی کہوں گی کہ کوئی گھر میں گھسا تو تھا لیکن مجھ تک نہیں پہنچ سکا میں ڈبل دروازے مکفل کر کے اس کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گئی تھی مجھے نہیں معلوم وہ کہاں کہاں پھرا اور کیا کچھ کر کے چلا گیا وہ بولی پھر جیسے اس نے کچھ خیال آیا گارڈ سے بھی یہی کہوں گی اور میں ہی جا کر انہیں گیٹ ہاؤس سے نکالوں گی کیوں نہ میں انہیں سمجھانے کی کوشش کروں کہ اس واقعے میں چونکہ کسی کا کچھ نہیں بگڑا اس لیے بہتر ہے پھر دانش سے اس کا ذکر نہ کیا چاہے مجھے یقین ہے وہ خوشی سے مان جائیں گے کیونکہ دل میں تو وہ بھی یہی چاہ رہے ہوں گے ہاں تجویز تو ٹھیک ہے میں نے ایک لمحے سوچ کر کہا فیلحال یہ بات پھر دانش تک نہ پہنچے تو اچھا ہے آئندہ اندر آنی کی ترکیب بھی میں تمہیں بتا دیتی ہوں وہ ڈریسنگ ٹیبل سے چابیوں کا گچھا اٹھاتے ہو بولی جو میں ایک گارڈ کی بیلٹ سے نکال کر لیا تھا اس نے ان میں سے تلاج کر کے ایک چھوٹی سی چابی نکال لی وہ چابی میرے طرح بڑھاتے ہو بولی بنگلی کی پچھلی دیوار میں درختوں کی اوٹ میں بلکہ چھوٹا سا ایک گیٹ ہے جو کبھی استعمال نہیں ہوتا ایک عرصے سے اسے کسی نے نہیں کھولا اس میں فلیش لاک لگا ہوا ہے یہ اس کی چابی ہے سنبھال کر رکھ لینا رات کو کسی وقت تم چھپکے سے وہ گیٹ کھول کر اندر آ سکتے ہو آنے سے پہلے میں فون کر کے اطلاع دے دیا کروں گا تاکہ تم مجھے باہر سومنگ پول پر ہی مل جائے کرو میں نے بڑی خوشی سے کہا یہ ہماکت مت کرنا اس نے یہ کہا کر میری خوشی پر پانی پھر دیا میرا خیال ہے کہ میرا ٹلی فون ٹیپ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی بھی وقت پردانش یہاں موجود ہو اور جب وہ یہاں ہوتا ہے تو فون وہی اٹھاتا ہے تمہیں جب بھی آنا ہوگا بغیر اطلاع ہی آنا ہوگا البتہ ہم ایک سگنل مقرر کر لیتے ہیں اس گیٹ کے قریب کونے میں دیوار پر بھلندی پر ایک نیلا گلوب لگا ہوا ہے اگر وہ گلوب روشن ہو تو تم سمجھا کرو کہ لائن کلیر ہے اگر گلوب بوجا ہوا ہو تو پھر اندر آنے کی ضرورت نہیں میں وہ گیٹ اور گلوب ابھی تمہیں دکھا دوں گی میں ہنس دیا وہ تریشی نظروں سے میری طرح دیکھ کر بولی ہنس کیوں رہے ہو میں نے کہا عورت کسی کو بلانا چاہے تو بند کلیر میں بھی راستہ نکال لیتی ہے نہ بلانا چاہے تو کلے بیدان میں بھی راستہ نہیں دیتی کاغ مردوں والی باتیں مت کرو وہ ہلکہ اس تنبیحہ کے انداز میں بولی اور ہاں چابیوں کا یہ گچھا گھر میں ہی چھوڑ جانا میں گارڈز کو یہی بتاؤں گی کہ یہ مجھے راستے میں پڑا ہوا ملا معلوم نہیں کیوں نامعلوم شخص اسے یہی پھینکیا امید ہے چھوٹی چابی کی کمی کو کوئی محسوس نہیں کرے گا کیونکہ وہ کبھی استعمال نہیں ہوتی میں نے مسکراتے اکھا کوئی گارڈ یہ پوچھنے کی جو رات تو نہیں کرے گا کہ اس نامعلوم شخص نے تمہارے بیڈروم کا تالہ کھول کر اندر کھسنے کی کوشش کیوں نہیں کی میرے بیڈروم کی چابی اس کچھے میں نہیں گئے اس نے اتمنان سے جواب دیا میرے بیڈروم کی چابی صرف پیر دانش کے پاس ہے تمہارے پاس اس گھر کی کوئی چابی نہیں ہے میں نے پوچھا اس نے خود استضائی کے سے انداز میں مسکراتوں دفع میں سر علا دیا پھر سر جھکاتے ہو بولی میں نے بتایا نا میں دیو کے محل میں کیا چیزادی ہوں اس کی عدد موجود کی میں سوئی رہتی ہوں وہ آتا ہے تو جگہ لیتا ہے لیکن اس وقت تو تم کچھ زیادہ ہی بیدار اور ہوشیار ہو بلکہ آپ نے ساتھ تم نے مجھے بھی جگہ رکھا ہے میں نے کہا آج کی بات ہو رہے آج کی رات میری زندگی کی دلچسپ اور سنسنی کے ذراعاتوں میں سے ایک ہے تم نے ڈرامائی انداز میں اندر آ کر اس سنسنی کا اور بڑھا دیا برسو بعد میں نے اپنی زندگی میں یہ ڈرامائیت اور سنسنی محسوس کی ہے اس کی آواز میں گنگناہت تھی اس سے پہلے کہ یہ سنسنی مجھے پھر اپنی لپیٹ میں لے لے میں چلتا ہوں میں نے اٹھتے ہوئے کہا فرہ نے مجھے اس چھوٹے سے اکبی گیٹ کے راستے ہی رکست کیا جس کا اس نے ذکر کیا تھا اس نے مجھے ونیلا گلوپ بھی دکھا دیا جس سے ہم نے سگنل مکررک کیا تھا اس نے کہا تھا کہ اگر میں اس گلوپ کو روشن دیکھوں تب ہی چھوٹے گیٹ کا تالہ کھول کر اندر آؤں پرنا اندر آنے کی کوشش نہ کرو مجھے پچھلی گلی سے گھم کر اگلی گلی میں آنا پڑا کیونکہ میری گاڑی وہاں کھڑی تھی میں نے اسے بنگ لے کے اندر لانے کی کوشش نہیں کی تھی میں جب گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے رکست ہوا تو شبرفتہ کا کمار جلد ہی میرے ذہن سے اتر گیا اور انگنت الجے الجے خیالات نے ذہن پر یلگار کر دی